حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر اللہ نے قرآن اچھ کیتا ہے نام لے گی حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے اللہ نے قرآن اچھ نام لے گی حضرت ابراہیم دا ذکر کیتا جناب اسماعیل دا کیتا جناب اسحاق علیہ السلام دا کیتا جناب یوسف علیہ السلام دا کیتا جناب یعبوب علیہ السلام دا کیتا جناب سلیمان جناب داود جناب حضرت سلیمان حضرت یونس علیہ السلام دا اللہ نے نام لے گی قرآن اچھ ذکر کیتا پر کسے بھی عورت دا نام لے گی اللہ قرآن اچھ ذکر نے کیتا صرف ایک بی بی جدا نہ حضرت مریعہ نے سلام اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک بی بی پاکیزہ متحرہ منظہ بی بی دا ذکر قرآن اچھ کیتا ہے تو عزیزہ نگرامی اوہ بی بی کتنی شان والی ہے کتنی عظمت والی ہے کتنی لفت والی ہے کہ جدا نام ہے کہ اللہ قرآن اچھ ذکر کیتا ہوئے حضرت پھر نام ہی ایسا کہ جڑا سن دیا شخصیت سامنے آ جاتی ہے نام لیا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عام بی بی نہیں بلکہ جنہ دیا میں سالہ اللہ تعالیٰ دیا اور تا مدین دیا اے اس بی بی دا نام پاک مریعہ نے خان کے دینات نے اٹھائیس میں پارے سورہ تحریم دی آخری آیت جرشات فرمایا وَمَنِيَ مَبْنَةَ اِمْرَان فرمایا امران کی بیٹی مریعہ اللہ دی احسانت فرجہ جنہیں اپنی پاکیس کی تے عزتی حفاظت کی دیئے حضرت میری قوائی کو بات تو بات ملے دا کوئی جودری دے رہے گا کوئی پیٹرہ کوئی نمازی دے رہے گا کہ مولوی صاحب یہ فنانہ بندہ پڑا پاکے ساپ سترا رہتا ہے خود عزت دے ہوتے کو داد نہیں خود عزت دے ہوتے کو دھپا نہیں خود عطمہ دے نہیں خود کردار ہوتے کو داد نہیں میری عزت کی قوائی کوئی عام بندہ دے سکتا ہے فرمایا مریعہ تیری عزت تا کیوں نہ لامت تیری عزت یہ قوائیاں خود خال کے کہنات دے رہے ہیں فرمایا او مریعہ جنہیں اپنی عفت جنہیں اپنی طہارت جنہیں اپنی عزت جنہیں اپنی پاکیس کی تھی حفاظت کی تھی فَنَفَخْنَا فِيْهِمِ الرُّوحِنَا انہیں اپنی عزت بچائی اصا اپنی روح انہیں شکم دے اندر پھوک چھڑی اللہ بات فرمایا وَسَبْتَغَرْ بِقَلِمَا دِرَبِّهَا اور جدوں بول دیئے سچ ہی بول دیئے جدوں بول دیئے سچ ہی بول دیئے ایک یاد رکھنا ایک انہیں صادق ایک انہیں صدیق ایک انہیں صدیق ایک انہیں صدیق اوہ دے جمیں آکھ چڑھے پھر اللہ انہیں کر دیئے جمیں وہاں کے اللہ پھر اس سے ترہ کر دیئے عزیزہ نگرہ رب کائنات نے فرمایا وَسَبْتَغَدَغْ بِقَلِمَاتِ رَبِّهَا مَرْيَمْ ایسی مَرْيَمْ ہے کہ جدوں بھی بول دیئے اپنے ربد کلماتی تصدیق کر دیئے وَقُطُبِ بھی اور انہیں ساری اللہ یہ کتابہ میں تصدیق کی تھی وَقَعُنَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ نَا فَرْمَانَا نِچَوْدِي وہ دے اُدْلے بھی فرما بردار سانتے ہونا دی آل قنات بھی فرما بردار میرے پیارے بزرگو میرے دوستو عزیزو یہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ایک عمران رہے نے جڑے جناب سلیمان بن دعود علیہ السلام دی اولاد بچوں نے ایک عمران بیت المقدس صریف تے امام سن آپ تی والدہ دنا حضرت انہ اور ایک آپ تی خالہ نے ہونا دنا حضرت ایشا حنہ دا نکاح جناب امران دینا لویا ایشا بھی دا نکاح جناب پیغمبر خدا حضرت زکریہ علیہ السلام دینا لویا جڑے فیلت ہوا درست سندے ہو کونان معلومات اتنی پہنچ چکی ہے حضرت حضرت امران حضرت اللہ دی نبی زکریہ علیہ السلام آپ سے جنہیں سانڈو کیونکہ دو ماہ دی شاہدی ایکو کاریچ ہوئی اینا دو ماہ دی امبیگمہ زوجہ دو میں سکھیاں پینا لیں اللہ تی کرنی ایسی ہے نکاح نو شادی نو رشتہ پندیاں آیاں کئی سال گزر گئے اللہ اولاد نہیں دیتی ہے لئے نہ پترے نہ دیئے اللہ تی بانڈے کدی کافرانو غیرہ والا ہوئے کہ اے نہ سمجھیں کہ اللہ انہوں سارا خود دے دیتے ہیں میرے کل تک بھی نہیں اے یاد رکھیں کہ اللہ پیغمبرہ نبیہ سے طرح صبر کے طریقے نہ رزباندہ رہے جو نہ صبر کر جانتا ہے فراللہ رحمت کے نعمت بھی عطا کر دیتا ہے اولاد کوئی نہیں حضرت حنہ حضرت مریم پاک صلی اللہ علیہہ آپ بھی امی چاند آپ ایک دفعہ اپنے گھر دے اندر کام کاج کر رہیاں ہیں تکی بھی کیا ترخ دے اوٹے گونسل ہے اس گونسلے دے اندر ایک چڑی ہے اپنے چنج دے اندر کچھ کھان پیر مالی چیزیں لے آکے اپنے بچیاں نو کھلا رہی ہیں ایتر حضرت اندر کام کر دیاں کر دیاں نگاہ آتا ہے کہ اس چڑی دے ہوتے نگاہ پہی نہ تے وکیا نہ کہ ایک پرندہ ماں اپنے بچیاں نو اتنی محبت کر رہی ہے کھانا کھلا رہی ہے کھانا پیار کر رہی ہے اتنی شب تک کر رہی ہے حضرت اندر چوڑی چک کے دعا کی تھی مولا آپ کے پرندیاں نو پتر دیتے ہیں ہنہ نو بھی کو تین پتر ادا کر دے یا اللہ میمو بھی کوئی پتر ادا فرما میں بھی اپنی اولاد دی پرمرس کرنا میں بھی کیسے تیانے لگا میری چوڑی بھی ہری کر دے حضرت اندر حضرت انہ دی دعا استحادت بلند ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہنہ پاک دی دعا نو قبول فرمایا دعا کینے قبول ہوئی اللہ کریم نے تیسرے پارے سورے آل عمران دے اندر سارا تذکیرہ بیان فرمایا حضرت انہ دی دعا قبول ہوئی آپ نے اپنے پہ پہلا حیث آیا اس طور پر اللہ کریم نے آپ نے امید دلا دیتی یہ تو امید نہ لو گئیں یا اپنے شہر حضرت عمران اونہ دی بارکہ دے جلس کر دیا نے کہ اے میرے سرد تاکس اللہ کریم نے میری دعا نو قبول کرنے ہیں تینا لینا چاہ دے اندر کہ انہیں سالہ بات میں نو جناب اللہ میں نو انتی یا پتر عطا کرے گا تینا لی چاہ دے اندر اے منت ماننے کہ یا اللہ اگر تو میں نو پتر دے گا تی میں اس پتر ہوں تیرے گھر یعنی بیت المقدس شریف دی خدمت آستر وقف کر دیا گی میں اپنے گھر دا کام نہیں لبا گی اپنے اکھا تو آزاد کر دیا گی اپنی خدمت نہیں لبا گی کوئی دنیا نہ کا اپنی لبا گی کیونکہ بنی اسرائیل دے اندر بود و بیواج سی کہ لوگ اپنے اپنے بچیاں نو منتا مان کے نظر مان کے بیت المقدس تا مجافر بنا دے ادوستانی فردستانی انہیں ساری زندگی بیت المقدس شریف دے اندر قدی صفائی کر دیا گزر دی سی قدی نمازیاں دی استقبال کر دے گزر جانی کسے نمازی دا کوئی اتقاف پر نہ تیو دی خدمت کرنی یعنی بیت المقدس شریف دے اندر ہونا بچیاں نہیں عمر قدر جانی کہ اونا واستے ایک ہوتا سی ماں باپاستے کہ ساٹا کوئی نہ کپتر دے اللہ دے رستے تے مکمل طور دے چلا گیا ہے حضرت انہ پاک نے منت منی حضرت عمران دی بارکہ پر اچلس کر لگیا کہ عمران میرے سو کر میں ان منت منی ہیں تو حضرت عمران پریشان ہو کے فرمان نے کہ مریم اللہ نہ کرے اگر بیٹا نہ ہویا تو بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر اس منت مکمل پورا کرے گی کیونکہ تن پتہ ہے کہ وہ تن بیٹی نہیں جا سکلی بیٹیاں دے تنیاں دے اورتاں دے بچیاں دے داخل مقدس دے اندر منہ دے منہ دے نا 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 بیٹا نہ آیا تو پھر کی کرے گی تو پھر دعا کی تھی یا اللہ میں اگر پتر دیں گا تھی میں منت پوری کرنا کی کہہ لگیاں پھر بیٹی ہوئی تو پھر اللہ دے کامل نہیں جانے ہی لیکن میرے دل دی حسرت دے کہ آج میرے لوگات ہوگے جو کچھ بھی ہوئے گا پھر حرص کر دیں گا نہیں یار بلاد آمین میرے پیٹ دے اندر چاہے پیٹا ہے چاہے پیٹی ہے جو کچھ بھی ہے مولا تری چوکھٹے وار کے قربان کر دیں گا بل سکان اللہ اللہ حضرت حضرت انہ پاک کی دعا قبول ہوگی وقت پسرے ہاں حضرت عمران تھا انتقال ہو گیا حضرت انہ پاک وقتیں بلادت آیا بچے کا کہ تو آپ نے جنم دیتا بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی یہ فطرت انسان کی کہ بیٹے تھی آنسو سیادہ ہم دیئے کہ بیٹی تو بندہ کو ساندھا ہے تراندھا ہے دار لگتا ہے اللہ حضرت پر اولانوں کی خوف پیدا نہیں ہویا حضرت انہوں کی میرے بیٹی کیوں ہوئی یہ ایک عبادت کرن دی منت مندی سے تیرس کرن دی ہے نہیں اللہ میرا دیر سے تیری عبادت کرن دی ہے اللہ حضرت میرا دیر سے تیری عبادت کرن دی ہے یارب بلاد امین ہوں تو بیٹی دیت میں کی نہیں کر کے نظر پوری کرسک نہیں ہا اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر انشاءت فرمایا اے میری پیاری بندی ہمنا پریشانی اونا بیٹی نمے کے پریشانی اونا رب گئینات نے فرمایا ملے ہی سنس کروں کل اونساں اللہ کریم نے فرمایا ہمنا پریشان نہ ہو اے دنوں یسا جڑی بیٹی دیتی ہے اے جڑی بیٹی دیتی ہے اے ایسی شان والی ہوئے گی کائنا دل ساریاں ماما دل پتر تیری اس بیٹی نو ہاتھ جگ جگ کے سلامیاں پیش کردے ہوں اے اے ایسا بیٹی بھر کی کائنا تے اندر پتر بھی کوئی نہیں ہو اسی جان نیا تنوں کی دیتاوے واہ انی سمیتوہا مریاما حضرت انہاں کہ لگیاں مولا میں اس پیاری بیٹی دنا جنابِ مریم رکھ دیتیاں مریم دنا نام دا ماناں جنابِ والا عبادت کرن والی اپنی عزتی حفاظت کرن والی ماں کے دی مولاں میں اس پیٹی دنا مریم رکھ دیاں واہ انی اوئی زہابی کا وزریتنا مین الشیطان مریم روانچی حضرت انہاں کہ لگیاں یا رب العالم ان پیارے والی و کریم اے سونے پر گھتی گارِ عالم اس بیٹی نو اور انہیں بھی چنجڑی بھی آل اور عورتیں پسل پیدا ہوئے نہیں اس بیٹی نو میں تیری پناہ دے مجھ پیش کرنیاں انہیں ضروریتیں اولاد نو تیری پناہ دے شیطان مردود نو لے لیڑے نا یوڑ دے مرے آکان صل اللہ اللہ سل اللہ خوش شاہد پر ماندے کائنا ہے تھی اندر کیڑا بھی پچھا جدو ماں نو جنم دے دیئے پوریت بجنم سنیا جے آرہ ماں جدو اپنے بچے نو جنم دے دیئے آرہ بچے دے دادہ شیطان ہوگاں دے دنے اور ربوں اپنے والمائل کرم دے کوشش کر دے رہے چاہے وہ نبی ہوئے چاہے کوئی مطلب نہ بنی ہوئے ہر نبی دے نالک شتار پیدا ہوں دے ہر عام بردے دے نالک شتار پیدا ہوں دے میرے آقا اسلام میں جیدوں کی بات کو بیان فرمایا سیافہ کہتے نے سوڑے آہ مازار دے کاجل والے آہ جیدو دوسری پیدا ہوئے سو تو آنے نال بھی کوئی شتار پیدا ہوئے میرے آقا اسلام میں فرمایا ہاں پیدا ہوئے آہے جیدوں میں دنیا دیا آیا وہاں نال شتار آیا سی لیکن تھوڑے لمحے گزرند بعد شتار شتار نہیں ریا اور شتار بھی میرا گلمہ پڑھ کے میرا امتی میں گلاں پڑھے آہے سیافہ ساری کا حلاب دے بچیاں دے نال پیدا ہوں دا شتار ہیں انہوں گرے کمانتے لوں دا ہوئے میرے نال جردوانا میرا غلام میرے دے درود پڑھا رہا ہے میرے آقا اسلام نے فرمایا ہر پیدا ہون مالے بچے جنا دے نال شتار پیدا نہیں ہویا یا جنیا ہستیانوں پیدا ہستے ویڑے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیا میرے آقا نے فرمایا اید نال مریعہ میں اس راہ دے بیندے نبی خدا میرے آقا اسلام نے فرمایا حضرت مریعہ اور حضرت جناب اسلام انہوں شیطان حد بھی نہیں لاسکے کیوں؟ حضرت ایدنا نے دعا کی تھی سیاستا جڑی بیٹی دیتی اید نوی تیری بنا جدی نیا دی آل اولاد بھی تیری بنا جدی اللہ اکبر اللہ کی پنا دے میں جڑی بھی چیز دے دی تجھے فر اللہ کی حفاظت فرما دے اللہ اکبر اچھا بیٹی پیدا ہوئی تے ہون عرض کرتیاں نہیں کہ یا باری تعالی میں اس بیٹی نو میں تے منت منیشی بیٹا ہوں گا تے میں تیرے گھردہ مجاور بناتی ہون بیٹی پیدا ہوئی یہ تے یا اللہ منت کی میں پوری کرنا اللہ اکبر بہارالدلچ خیال آیا میں تے منت منیشی جو خود میرے بیٹے چھے میرے شکر میں چھے میں تے بیت المقدس دے اندر کو بجابر بنا مانگی حضران پیل لدے نے جناب مریم پاک داری سلام علیہ یہ عبادت میں ان کے پکے لوگ ساتھ کہ منت منیشی نا پیل لے دے نہیں تھوڑی کی طبیعت آراستو ہی تے کپڑ دے اندر پیٹ کے جناب مریم تو بیت المقدس شریف تے اندر ناکی آگئے ہیں آپ نے تو بیت المقدس شریف تے اندر آئیاں نہ اُٹھے ایک بندے نے ملاقات ہوئی تھی جڑا ہوتے مجاور سے چلی کی بیت المقدس شریف تھی خدمت کرنے گزر گئی ہیں چار ہزار لوگ ہوتے خدمت دین کرنواز تھے بیت المقدس شریف تھی خدمت آستے اُٹھے موجود نہیں کتنے چار ہزار اور اولا دیکھ استاد ستتر میں جڑے ہونا تبلیغ کردینے اُنا مرسیت کردین اُنا نفاظ فرماتینے اُنا سترہ دے سردار اللہ دے پیارے پیغمبر جنابِ ذکریہ علیہ السلام سے یعنی آپ بنا دے سالح دے سردار سے حضرتِ حنہ پاک اپنی پیاری بیٹی کو کپڑے بچ لپیٹ کے جنابِ ذکریہ علیہ السلام دی خدمت جلے کی آئیا کہ میں منت منلی سی لہذا میں منت کو پورا کرنا چاہنا یہ بیٹی ہے بیٹی تھی منت منلی سی بنی اسرائیل دے کل لوکہ نے روڑا پا دیتا کہ آج تک کوئی بچی یا کوئی عورت یا کوئی بی بی اس پیغمبر مقدر شریف دے سیند دے اندر داخل نہیں ہوئی دے سی اس بچی دے اندر داخل نہیں ہوتے رہنے حضرت ایدھر ستر علماء جیڑے نیتے پرہیزدار دے متقی لوگ ساتھ جنابِ ذکریہ علیہ السلام دے نالو دے سن اونا حقیہ جی کوئی کہنا کا اس پیاری بیٹی مریم دے باپ ساٹھے امام رہنے لہذا اک اکل لنگا بھی اندھی خدمت میں دے دیو میں اندھی خدمت کرنا چاہنا ایک آمدہ میں خدمت کرنا چاہنا دوسرا آمدہ میں خدمت کرنا چاہنا دوسرا آمدہ میں خدمت کرنا چاہنا روڑا پا گیا اتفاق نہیں ہو رہا فیصلہ نہیں ہو رہا سکریہ علیہ السلام فرما دوسرا آمدہ میں املادہ نبییاں تب میری رشتے بچ ہیوی عزیزت میں خود دی کفالت کرنا گا پرورش کرنا گا دوسرا علماء کہنا کہ تُسے نبی خدا تُسے ساتھے دشرف تک کرو کہ اقتصاموں کو ایسا کام دے دے ہو کہ تسیل اس بچی دی کفالت کر لیے اپنے دنیا میں بنا لیے اپنی آخرت بھی بنا لیے ازراد اگرام میں فیصلہ نہیں ہو رہا اتفاق نہیں ہو رہا جڑے جڑے دوران شریف لکھن دے نسکے جدو اللہ وہی نازل کرنا بے انہا ساری علماء دے کل تغنیاوی دوران دی موجود نے دوران دے جدو برکے نازل ہم دے وہی نازل ہم دیے جنہ دختیاں دے برکے دے اتفاق جسے کلم دے نسکے اللہ دی وہی لکھنے سارے کلم لے کے اوہ اردن تی نہر جڑیے اوہ دے اوہ دے چلے جانے اوہ دے جا کے ایسے ہم نے اپنے گلم پانی دے ہم در سٹا گے جدا گلم پانی دے اوہ دے کھڑا نیا دو بیانا رڑیانا اوہ بچہ اوہ جا مجابر ہوئے گا اوہ حضرت مریمتی کی فالت کرے گا حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ فیصلہ کرنا چاہدے اوہ دے آجو سارے طور پہنے اگے اگے جناب نبی خدا حضرت زکریہ علیہ السلام نے پیچھے پیچھے ستروں نے سٹوڈنٹ میں نے مجابر دے بنی اسرائیل دے پختہ علمانے پیچھے پیچھے جا رہنے نیرے اردن دے آکے سارے آنے کلم ستے نے اے میرا جملہ زائے نہ کرنا سارے آنے کلم ستے نے ایدھر نبی خدا حضرت زکریہ علیہ السلام نے میں کلم ستے آوے یہ دو کلم ستے نے سارے آنے دے دو گئے ایک کو کلم کھڑا رہاوے کھڑا بھی رہا دے دو گئے بھی نہیں او کلم نبی خدا زکریہ علیہ السلام دا حضرت زکریہ علیہ السلام نا کلم کھڑا رہا آپ نے فرمایا بے گلو ہو اے میرا کلم جڑا دو گیا نہیں باتا چلے آنے جنہوں نسبت نبی بھی ہاسے بھا جائے اوٹم کے ابھی نہیں دو گدا ہوتا جنہیں نسبت اللہ دنے کم لو جائے اللہ دے پیاریاں دے نا لو جائے جڑا اللہ دے سکھی اللہ والیاں دے سکھ لگ جائے اللہ والیاں دے نسبت آسو جر لگوے اوٹ پانی دے اندر جاں کے بھی ریڈ بدا ہوتایاں کیاں سانو فیصلہ منظور نہیں دوبارہ کیتا جاوے کہاں لگے نے ہونساٹا فیصلہ ہوئے گا جنہ دے کلم ایک جدروں پانی آرہے آوے جڑے پانی جا رہے آوے اوہ اس بچی نو پالندے اکدار نہیں آڑے گے جدروں پانی آرہے آوے جدا کلم او سپاں سے نو در جائے گا اوہ اس بچی نی کی فالتے سمہ داری گوے گا آپ نے فرمایا میں نہیں نسدا بھی رہاں داج کر لو سارے نے کلم اٹھائے نے اپنے تھانے لال پانی دے اندر سٹے نے نیردہ پانی سارے آوے کلمانو لے گیا جدروں پانی آرہے آوے زگریہ نے سنام دے کلم اور آپ سے پاس سے درو پہ رہ THERE آئے 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 حضرت جراب الزکریہ کلم مبارک جیس پاسیوں پانی آئے ہیں الٹی ہی چال جھدے ہیں دیوان کانے عشق آنکل آلہ آنکل آارہے آنکھیں بند کرتے ہیں دیدا کرنے کے لیے کیاری اللہ دیا حقمتا تے کیاری رب کریم دیا گدرتا ساتے سارے انعام ہوگئے spoعنی ن Lorelier اللہ اے سپا سے بھی اے زگریہ علیسی اللہ میں ہی نمبر نہیں دینے پہنے صرف نبی سنہ اللہ خبیدی قامت دینے سنہ لگن دی اللہ بارال پورا ہو گیا فیصلہ ہو گیا کہ زکریہ علیہ السلام میں نتیش پرورش کرن گی حضرات جی تو پرورش کرن واسطے آپ نے سپیشل حضرت سیدہ مریم سلام علیہ واسطے ایک خوجرہ تعمیر فرمایا این جی سمجھ لو کہ بیت مقدشی تھی مسجد بلکل بیرونی سائٹ آپ نے ایک اچھی جگہ سنا جا ہجرہ اپنے افتان دیلال تیار کیتا برونا دروازہ اچھا رکھیا کہ سیریم لاکہ ہی بندہ اٹھے جا سکتا حضرت مریم پاک سلام علیہ زندگی گزار دیتی ہے اس حجرے دے اندر پہلے دن تو جناب مریم اس حجرے انور دے اندر تجریف رکھ دیا حضرت زکریہ علیہ السلام تو علاوہ اس حجرے حج کوئی بندہ دوسرا جاندہ نہیں آپ دن بھر دے اندر لوگاں دیئے مشکلہ سن دے انہوں بازوں نصیرت فرمان دے انہیں تبریق کر دے انہیں کوئی کسے کام جا رہے ہیں کوئی کسے کام جا رہے ہیں شام دا ویڑا انہوں نے جناب زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم دے گھولا جانا آگے انہوں نے تھوڑا جا تلقین فرمانی کوئی نصیرت فرمانی اسے بات پرورے سندی رہی ہندی رہی حضرت مریم پاک سلام علیہ حدیث عمر مبارک دے اندر تفسیر نیمی مفتی احمد یاخر نیمی رحمت اللہ رہ فرمان دے انہیں آپ فرمان دے انہیں ایک سال دے اندر جناب بچہ ورد ہے نا ایک سال ہے چھوڑا ایک بچے نوں ایک سال گزر جانتو پاد جڑی امرت کفیت مل دی صحت طاقت مل دی حضرت مریم پاک نوں ایک دن چلا آتا کر دیں ایک سال ایک بچہ ایک پاس ایک دن دی مریم پاک دے زندگی ایک پاس ہے اللہ حضرت سہیرہ مریم سلام علیہ آپ کی تو بولن چالن دے قابل ہو گئی ہیں ان گفتبو فرمان دیا نے عمر ننی دے ایک دن مان دی یاد تازہ ہو گئی حضرت زکریہ علیہ السلام چلدے چلدے حضرت مریم دے کول آئی تے ننی جو زبان دے انہیں پچھتے ہیں خالوجان اے نبی خدا زکریہ علیہ السلام تسی جانتے ہو کہ کوئی ماں اپنی اولاد انہوں پھول سکتی حضرت زکریہ علیہ السلام در بھرے لہجت انہوں فرمان دے نہیں مریم ایسا تھی ہو سکتا کہ کوئی ماں اپنی اولاد انہوں پچھڑ کے پھول جائے حضرت مریم پاک سلام علیہ عرض کر دیا نبی خدا میں اپنا حساب اپنا حساب میں اپنا دو سال دے کلیم زمانہ ہو رہے ہیں میری ماں ملن تے نہیں آئی تھی میری ماں ایتے ملن مازتے نہیں آئی تے 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 پھر میں کیوں نہ آکھا کہ میری ماں بھول گی ہوئے گی حضرت زکریہ علیہ السلام یہ انہوں پاک سلام علیہ میں اپنا چہرہ مبارک رن دیاں پر کی تہاں نا آپ نے حضرت مریم پاک نے کہہ لگیاں خالو جان تُس ہی کے رو رہے ہو ماتے میری بریمتھرینہ لگرینہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری مریم جس پیارت نال تو اپنی مادہ نال ہے ملوں ہی فوت ہونا لے اپنی ماں یاد آگے منوھی اپنی ماں یاد آگے حضرت زکریہ علیہ السلام فرمان دے ایک دن میں جنگل کے اندر لکڑیاں کٹن ماستے گیا وہاں بس گھر آیا تو لوگ سچے خبے کھڑے نے میں اندر گیا تو میں بیکیا کہ وہاں ویلا پریشان غمقین حالت جتو قریب گیا ایک چار پہ اچھی ایک عورت تھی وہاں تے سفید کپڑا میں جتو جا کر کپڑا آتا کہ بیکیا تے میری ماں جڑی میں نے چھوڑ کے چلے گئے حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا مریم ان کے اپنی ماں یاد آگئی ہے تو فرمان دے نے بیٹا مریم پریشان نہ ہو ماں ایتھے روے پانے ٹور جائیں اپنے اولاد انہوں دعوانا یاد کر دی رہی گیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جتو اپنی ماں دی فرواق وفاں تک قصہ سنایا حضرت مریم پاک سلام اللہ لے گا آتنی اپنے مبارک بھی کاملے آپ کو اللہ نے دنائی بڑی عطا فرمائیے اترو بے کے آن سنے کے جناب زکریہ علیہ السلام اپنے مبارک بھی کاملے اپنی ماں دا قصہ سنکے جناب مریم پاک سلام اللہ لے گا خالو جائر میں نو لگتاوے تو سی اپنی امی دی گلتا سنائیے میری ماں منو سمجھا گئی ہے میں لڑکوں میں ہوں دی میں سمجھ گیا اگر آجو میری ماں دنیا تے ہوں دی میں نو ضرور ملر واسد آجا سی میری آسا فرمائدنے ماں والے ماں والے دیکھو لے سیفر یاد لے جانے مو یا ماں والے مو یا ماں والے مو یا ماں والے آپ کے رو رو کے چھپ کر جا دے مو یا ماں والے 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 آپ دے کھو لو حسد دی وجہ تو ہوں بوہز دی وجہ تو ہوں جتے دوسرے بچے کام کرتے ہیں بیت المقدس شریف دے اندر او بن اسرائیل دے علماء آکے آمدنے ساہے بیٹھ جو پانی دے گھڑے پار کے لے گی تے مریم لیا گی یعنی جان کے انتاب کرنا عذیت دینا تکلیف دینا لیکن حضرت مریم پاک سلام علیہ اندر نے قدمہ دینا چل دیں پاک دا سایہ نہیں ماں دا سایہ اچھتے نہیں لیکن خدا کی رحمت دا سایہ مریم دے سیر اٹھتے ہوئے آج گھڑے لیا کن چلدیاں نے پاک اندر احمام دی میرے نہ لاد کر دی اینا میری قدر کی جانی آہ اسمانہ والے گوزانہ نکاح کر کے نیلی چھڑ دیا مالکہ تونتے جاننا ہے کہ بہت لوگنا اچھا بھولو اے نیلی چھڑ دیا مالکہ اے تے نیلنم انہوں پہ جان سکے آواز ہون دیئے مریم تیری عزت دا نارا انا دے لبا بیچوں میں مروا مانگے تے کائنات دے کونے کونے دے اندر تیری سیرت دا نور پرچا دیا اللہ ہو ایک دن گجرے آگ حضرت زکریہ اسلام بیت المقدس ریفت سہن مبارک دے اندر رواز مرمارا رہا ہے انہوں کہاں کچھاں کر گئے ایک بچہ دوڑ دا دوڑ دا آیا آگے کہنے اے نبی خدا زکریہ اسلام خودروکھو توانی پیاری بھانجی مریم اسلام علیہاں انہوں ٹھٹا لگ گئے تے بڑی زوردار تکلیف دینا نیچے تصریف لے گئی یا نے گر گئی یا نہیں گر گئی حضرت زکریہ اسلام نے تبلی رواز و حصیت چھوڑ کے حضرت مریم اسلام علیہاں انہوں نے پیچھے پیچھے حضرت مریم پاک سلام علیہاں وہ آکے پیچھے نا حضرت زکریہ فرمان لگے مریم کی ہوئے حضرت مریم بولیاں انہوں نے انہوں نے پیالا مگوا کہ تھوڑا دے پانی ڈالو کہ حضرت مریم پیلاو تاکہ آپ دن خبرہت کم ہوئے حضرت مریم نے اشارہ فرمایا نا میں کھان تو بھی روزہ رکھے ہیں بولنم تو بھی روزہ رکھے ہیں میں روزے میں چاہتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام فرمانہ نے ہاں میں سمجھ گیا مریم تو نیرا کھان پینا لا روزہ نہیں بلکہ اکلام دے گفتگو والا بھی اللہ دی رضا واستے روزہ رکھے ہیں ایسی پاکیزہ بھی مریم سلام ملا لے گا حضرت مریم پاک ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام نے پکڑ کے اٹھایا تھے اپنے فرمایا اپنے حجرے بھی تشریف لائے چاہو پھر اسرائیل دے اوہ حسد خور بندے پیچھ رہے ہیں تھی خیر لگے آخر ایک ہی وجہ ہے زکریہ علیہ السلام نے اہمیں کوئی شور مچائے ہیں کہ اہم سانوں جہاں نے لایا ہے کہ بچی سانوں کوئی جادو کر لگ دیئے کتنا سانوں ہیں جو لگتا ہے کہ لوگ ادروں میں دیوانے ہو رہے ہیں ایس پاسوں میں دیوانے ہو رہے ہیں سجے کھپے دے لوگ بھی انہوں مینن آمدے نے انہیں زیارت کرنواستے آمدے نے آخر وجہ کیے کہ انہوں مریم مقدس مریم مقدس مریم مقدس آمدے نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا خماس ہو جاؤ اے اللہ بھی میک بندی ہے نبیچ و جڑی نسل چلے کی بھی ہوئی اگلہ دیوانے ہو رہے ہیں اللہ ہم کے ساڑی سمجھ دوارے ہیں جیسے اس پچینوں جادو کر سمجھنے ہیں ایک تین ایسا ہویا کہ آپ کی صیرت اور آپ کی طہارت یا آپ تے تقدس کا شہرہ دنیاں دے اندر اند پھیلنگ پہ پھر نور ہوئے تے پکھرے یہ ہوئی نہیں سکتا روشنی ہوئے پھر پھیل نہ جائے یہ ہوئی نہیں سکتا حضرت مریم سلام علیہ آپ دے ہاتھ اندر اللہ نے شفا رکھی راہ دے بھی لا ایک عورت روندی روندی خفیت ہو تی حضرت مریم پاک سلام علیہ دیکھو لائی تی آکے گیندی اے تھوڑا جار آپ دی صیرت ایک پہلو سن لو حضرت مریم دن نو روزہ رکھنا بولنہ بھی روزہ رکھنا سارا دن پکھیں بن جنا پیسہ بن جنا بیت المقدسی تی خدمت بھی کرنی لوکانتانے دینے تکریف دینی عذیت دینی تامیاب اللہ دی بارگت اندر کبادت گزار پنک لیا اگرات کے کمانی جدائی دا خاندی ایک باپ دی یادی باپ دی یادہ نالنے پھر تکریف دی پھر عذیتہ پھر لوگ تانہ مانتے بار بار عذیتہ دی تکریفہ دیتے میں دینی روزہ لکھتی رات مقیام ربوط سجود کرتی ساری رات عزت کر دی عورت آکے کہنے دی مریم بی بی مقدس میں حسرت لے کے آئیں جو لے کے آئیں میں امید تیرے قدمت تو جاننا بھی ہے خالی نہیں جاواتی میں امید ہے کہ تو خالی نہیں لٹائیں گی اے مریم ایک کوئی پتہ رہے بڑے بڑے طبیب آئے بڑے بڑے حکیم آئے حکمتہ آزمانیاں سارے نے اپنے اپنے حکمتہ آزمانیاں لیکن میرے بیٹے نے اسے دیابی نہیں ملسکی مریم ایک گھاڑا آیا اپنی روڈی دیک ٹکڑا میں نو دے دے میرا عقیدہ تیرے ایمان تیری نسبت والا روڈی تاکہ ایک ٹکڑا بھی میرا پتہ کھا لے گا اللہ شفاوہ در سویرے عطا کر دے حضرت مریم پاک سلام علیہ حضر لیڑا پردہ مبارک سی نافتہ ہوتے اندر ایک کو روڈی سی جنہی آپ نے شام دو کھا رہی سی ایک کو روڈی سخابت کی عدم بردار کا نام مریم ہے لات کے اس اندھیرے میں آنے والی سائرہ حورت کو اپنی بھوک کا خیال نہ کر کے کہا اگر اس روڈی کے ٹکڑے سے اے آنے والی بی بی تیری بیٹی تیرے بیٹے کی زندگی بچ جاتی ہے تو مریم اپنی بھوک کو تیری محبت پر قربان کر دے گا اللہ رات گزری صبح پھر روزہ کلام دا بھی روزہ تو آمدہ بھی روزہ جناب زکریہ اسلام میں ایک بی بی جا کے کہنے دیئے اللہ دے نبی زکریہ آج پھر حضرت مریم دھلے ڈھرکی ہیں ان انواکھوں کی کچھ کھان کچھ پین حضرت مریم پاک دے صرف جرہ کھانا نے شام دے اندھیرے بچ مسکینہ دے فقیرہ میں تقسیم کر دیتی ہیں ساتھ اللہ اللہ وہ سارے انہیران انہوں نے بنی اسرائیل حسد خوربہ انہوں نے پتہ لگا انہاں کھلے انہوں نے کوئی نماز ہو سا آگئے ساڑھیاں اکلا دھنگ رہ گئی انہیں لے کے پی بی یہ بچی آخر کرنا کی چاہتی انہوں نے شاکف آگیا کہ ساڑھی سلطنت تباہ ہو جائے گی لگ دے کہ یہ مریم دے شورہ انہیں ہر پاس سے حضرت ایک دن ایسا آیا انہوں نے علیہ کا اپنی میٹنگ حال دے اندر ساریاں ہو حسد خورا بنی اسرائیل دے پادشاہ سلطنت دے اندر انہوں نے مشور کیتا کہ مریم دے حجرے بے چاہتی پات نہ روڑی جائے نہ پانی جائے بات سمجھ جائے نہ پانی پانی بان کر دیتا چاند دن گزرے حضرت دوسرے علاقے اندر تشریف رہ کے گئے جو واپس آئے کس سے نوہی ملے سامنے آکے پہلے حضرت مریم دے حجرے دا کھول لیا کھانا ہاتھ پھڑے آئے پتہ نہیں مریم دا کی بڑیا ہوئے کھان والا دیڑ والا کوئی نہیں مانی پھلان والا کوئی نہیں میرے کھول تالے دیا چاپی نے حضرت آدم مریم نے جدو مریم دے حجرے کا تروازہ کھول لیا سامنے وکیا حیران ہو گئے دسترخان سجد ہوئے آپ دے سامنے دسترخان آگے انگور پھل او پھل کے جن آدھا گوسا نہیں ہیں او پھل بکے حضرت زکریہ نے سلام نے فرمایا اے مریم یہ پھل یہ کھانے یہ درہ درہ کے نزیز کھانے دسترخان کہاں سے آئے مریم کہنے لگی خالو جان قالت ہو من عید اللہ او چندہ راکھا اللہ ہوئے پھر بکیاں دے نہیں رہا دے چندہ راکھا اللہ ہوئے چندہ رازق اللہ ہوئے جنہوں تین والی ذات اللہ دیو پھر بکیاں حضرت زکریہ نے صلی اللہ سلام نے دو منظر بکیاں کھانے پانی آگیا دروازے دے اندر کھلو دیا اللہ دے بارکہ دے دعا کی تی مونا میں سمجھ آگئی میں تے لگ دا میری بھی زدگی ساری گزر چل لئے ہٹیاں کمزور ہوگیاں سر دے بھال بھی سفید ہوگیاں دا دی بھال بھی چھتے ہوگیاں میرا اللہ کو بھی یڑ گیاں اکھ دے بھوٹے جڑے نہیں بھی کمزور ہوگے زوبتی مجھ دلما گیاں مولا آج تک تمہینو دینی دیتی پتر نہیں دیتا مولا میں تیری بارکہ دے اندر بھال بے موس میں پھل دے سک دی پھر بے موس می اولاد بھی عطا کر سک دی یا لہ اگر بے موس میں بھال دے سک نا میں بھر بے موس می اولاد بھی عطا کر سک نا میری بیوی پا جو دی اولاد پیدا کرن دی نویج ساری دور تے قدرت کوئی نہیں لیکن میرے سوڑ عمال کا مریم رتو بے موس میں لیتے کوئی بھی نہیں آسکتا جنیا دی دی آرام بھال نے جنیا کمرہ بھی بات دے آن والا بھی کوئی نہیں دین والا بھی کوئی نہیں میرے مولا اے تو ہی بغیر ساب اپنے سوڑ نو کھانے پوچھا دینا میں پھال عطا کر دینا میں ہاتھ اٹھا کے موکن خنیمہ سمجھ کے مریم پاک دی بھول میں کھنو کے حلو درد نے ہونا لی قدار زکریہ رب بہو حضرت زکریہ نے سلاح نے اپنے رب دی بار کا بج دعا کی تی قال رب حبل مل لگر کا ضرور لی ادھا مولا ایس قریہ دی جڑی کو دے میں پتر میں کو سال ہو مولا دی پس نے پتر عطا کر کے میرا جان سی مڑا دے میاں سا فرما دے سکھ پتر دی ڈا دی مونی آکھر لوگیں سی آرے ایمیوہ ایمیوہ نبیہ بھی مگیا کر کر اسے رب آرے حضرت زکریان اسلام دعا کی تی مولا بیموہ سوڑا پتر عطا کر دے نیک بھی ہو سال بھی ہو سری اتا تی با مولا تُو ہر چیز تے قادر اللہ دی بارگا ویچرز کر دے نگنا کا سمی تو مولا بیش اگر سنو سنو نو لگ تو فنا دت حلب لانی کتو حضرت زکریان دعا کر کہ اپنے مجھرے دھمدر آگے نے عبادت کر رہنے عدر فرشتے آگے نے عدر عبادت کر رہنے فرشتے آگے آگے ندا کر دے زکریان مجھرے 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 زکریان سلام اللہ دی عبادت داست کھڑے نے فرشتے میں آگے 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 ار نبو آگا یو بس رکا اے زکریان اللہ کونو خوش خبری دے آمین کون ہے سارے بلو اللہ خوش خبری دے بیشا میں کسی خوش خبری دے آمین بندہ خوش دے تو سی کسی خوش خبری دے ایسی خبر جنی خوش کر دے جنو اللہ خوش خبری دے دا ہو لے با سمجھو حضرت زکریہ علیہ علیہ فرشتے آگے کہ اے زکریہ علیہ علیہ اسی فرشتے آگے اللہ دی طرف آئے تو اللہ نے ایک بیٹے دی بی سارت وعدہ کی تا ایک ولیہ دے حجرے دے پورے دے کھلو کے پتر مگئے ہے اے جملہ آگے اندھے بندے تو چوکھے سمجھے ہی نہیں انہا آگے آگے کہ ایک ولی اندے حجرے دے تروازے دے کھلو کے دوسر سارتے کو تو پتر مگئے تو جاؤ زکریہ ایک پاکیزہ متحرہ منصہ اور تحارت کی ایک پچھے پاک لوگوں کی حضروں سے باہریا باوکھار عورت ہماری نیک ولی یا مریم کے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگے ہو اللہ یہ میری دعا ہوتے قبول رب نے فرمایا ہوئے کہ آسان دنیا والے میں تدس میں جڑا ولیاں دی بھارگاہ بے جا کے ساتھے کو لو سوال کرے پھر ان راد نہیں کیا جاتا کیونکہ جتھے علیاء نے اللہ دی رحمت 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 جتھے رحمت پرستی ہوئے دعا کی دی دعا ری قبول ہوتی سبحان اللہ بھولے نہیں آئے آپ رکھیں کی نائے گا فرمایا یحیی سبحان اللہ یحیی ہوئے گا یاللہ اس نام کا کوئی نام سنے آئی نہیں کسے بچے ساڑے کپیلے ساڑے علاقے ساڑے شہر ساڑے بیت المقدس دے اندر نہ ساڑی نسل نہ ساڑی برادری دے تہینہ تیرا ہی چلے یا اللہ فرمایا یا حیات خوبیاں انگیاں مصدق فی کلمت من اللہ اللہ دے کلمیں یعنی عیسی روح اللہ علیہ السلام بھی تصدیق کرے سیدن مومن سردار ہوئے بہصور اورتا تو دور ہوئے اورتا تو اللہ موئی خوبی یہ پیدا نہیں کیتا لیکن اللہ نے سپیشلی قرآن بنائے جڑا اورتا تو غیر ضروری حل تک دور ہندہ اللہ موئندہ پسند ہندہ حضرات فرمایا وہاں سوراں اللہ دور ہوئے گا کوئی دل چسپی نہیں رکھتا ہوئے گا وانا بھی جم من الصالحین اور نیکا دی لڑی جو ہوئے گا سورت نبو غدی بگ رکھ اللہ سلام اللہ حضرات اپنی دعا قبول ہوگی عرض کردے نکال ربی اکنہ یکون لی غلام یا اللہ جی تو منہ تم پتر عطا کریں گا ایک سو فی سال میری عمر ہوگی میری کاروال یہ تھان مثال دی یا نا اے تجنہ سانو بیٹا دی نا کوئی نشان نہیں داست سانو پتا اللہ جی ساڑھے بیٹے دی بیلان تا بیل قریب اللہ فرمایا ہو باکر اے سونے زکریہ کوئی نشان ہی نہیں ہوئے کہ زکریہ تو تین دن تک زبان لیکن زکریہ میری تسبیر میری تحلیل کر نماز تک زبان چلے گی لیکن لگر نہیں کر سکھے تو اسے اشارے کروگے اشارے نہیں سمجھاؤگے اللہ اکبر عدر حضرت مریم پاک سلام اللہ حاف نے ادھر دے اندر سب ایک کو بات سنانا بات مکمل کر لگا اللہ حضرت مریم سلام ہو لنے آپ دے کون روم دے علاقے دا جڑا چیف آف آرمی سٹاف اندر تار ایک بیٹی بیمان اپنی زوجان لے آیا دے مندہ نسی حضرت مریم دے صیرت مریم مریم اسلام تو بغیر کوئی ہو رہوں تھا بے اللہ تے مریم تھوڑی دیر بار اللہ دی بادت کر رہیانے وہ بس اپنے حجرے مبارکے تشریف لے کے آ رہیانے اورنا نے اپنے سواریوں تے کھڑے کی تھی ہے بی بی کیا لگی ہے اے میرے سوہر کو بے خلے ساٹھی بچی بیمارے اندھی بیماری دی شفاہ اندھے حتہ میں چھو نظر آ رہی ہے اندھے حتہ میں چھو نظر آ رہی ہے اندھے حتہ میں چھو نظر آ رہی ہے کہا لگا اے مریم ہے تیرا بڑا سا چرچہ سنیا وے اور میری بیٹی ہے بڑے بڑے حقیم تے تبیب آئے نے علاج تے معالج کر دے رہنے دوانیاں دے دے رہنے عرام تے فرق نہیں آیا ایک کوئی بیٹی ہے نہیں یہ ساٹھا سرمایا وے سانوے دنہ بڑا پیارے بڑی محبتیں بڑا وقارے اگر تُو حتھ لادوے انہوں کو دم کردوے یا دوا کر دے یا تُو دوا کر دے اسی دے نو دیرہم تے دینار دیا دس تھیلیاں دیا گا میں دے نو دس تھیلیاں دیا گا آپ نے فرمایا پرا ہو جا شفاوات اللہ دین والا وے لیکن ایک گریاد رکھی دیرہم تے دینارہ نو اپنے کوڑ رکھ لے اسی مانگڑ والے نہیں اسی زمانے نو بڑڑ والے اسی زمانے نو بندن والے ہیں اور نے ترخواست کی اسی دنال اعترام دنال پی بی حسرت برینہ نگامہ دنال کیندی مریم مکلتس بڑی چاہت لے کے آئیں یا تشریف لے ہو آپ قریب کہیں ہیں نا بچین و نظر بارکے میں کیا تھی فرمایا اللہ دی بارکہ میں چلنا دے نیک پندر کی میں کرتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی کی جولہ بولے میں کچھ نہیں کر سکتی ملوس ہو گیا اوہ چیف آف آرمی سطاف ایک روب پھر کچھ اوہدہ پھر کچھ مندہ نسی دا بزر ہو کہنا گا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ وہ لوگ بدھ پرستوں کو اچھا نہیں سمجھتے حضرت مریم دے سامنے کیا کہ اے آپ نے آپ کو اللہ دے قرب اللہ دے قریب ہی سمجھ دے نہیں اور جڑے اینا دے رات انہوں نے مندے اے اینا بدھ پرستان چنگیا نہیں سمجھ دے تھی نہ کرائیں گی ادھر حضرت مریم پاک دلج پھر مخلوق خدا دا ترست لے آپ نے فرمایا خموش ہو جا میرے رب کی ذات پہ اعتراض نہ کر آزا میں دعا کروں گی میرے رب کو منظور ہوا تو قبول ہو جائے ورنہ مجھے کچھ نہ کہنا حضرت زکریہ علیہ السلام تھی زیرے کفالت جناب سیدہ مریم سلام علیہ اس بچی کے پاس جاتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ جنہے ہوتے عیسیٰ دی اممہ مریم دہا تھا جائے اللہ حضرت اندھے سر جات رکھا اکھا بند کیتے ہیں دام کر کے عرص کیتے ہیں میرے سونے مالک جی انہوں میرے کل کلے تھی مایوس نہ کریں انہوں میرے کل کلے تھی مایوس نہ کریں حضرات انہیں دعا کر کے آپ تو چلیاں گیا پچھو فونچی صاحب نام لے کے بلاندے رہے کے اپنا عیسیٰ دل ہے جو اپنا نظرانہ دل ہے جو آپ نے فرمایا اے نظرانہ میں دے رہی ہے ایسی نظرانے لہے نہ لینے اللہ حکر اللہ کریم نے پھر حضرت مریم پاک دی عفت تعارق پاکیس گیرہ اینام قرآن اچھ سکر کی تا اللہ فرمایا یا مریم اے مریم ان اللہ استفاق اللہ دلو منتخط کر لیا چوندے ہیں وطہرہ کے اے مریم اللہ نے دلو پاک کر دیتا ہے اللہ نے تینوں سارے جہانہ دیا اور نہ تو عجیب ہی ایک منظر اور ایک عزت عظمت عطا فرمائی ہے اتنے نظرت زکریہ اللہ علیہ السلام اپنے جرے پر چاہیتے ہیں آپ نے فرمایا مریم تسی ایتھے بندیاں دے نال جا کے نماز پڑھی اتھے تے بڑا شوشہ پہ اگے بڑا عصم کر دینے اے مریم تیرا دینہ انا نوی تے گوارا نہیں مریم تُو اپنے اجرے بھی چو نکل کے انا دے نال تُو جماع دے نال نماز کی پڑھی اے میرے سامنے قرآن سورہ آل عمران تی آیت نمبر ترطالی اللہ کریم نے یہ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نہیں آنکھیں آنکھیں نہ مجھرے دیں اندر عضرت مریم پاک کے نیانے خالو جان تُو سی اللہ دے نفیوں میں اللہ دے نیک بندیاں تے میں اللہ دے حکم تو بغیر کوئی کام کار سکنی اے زکریہ علیہ السلام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے حجرہ میں تھی تو اللہ کریم کے کچھ فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے یا مریم اکنتی لی رب کے اے مریم اپنے نابدی فرما بردار ہو جا بس جدی اور سجدہ کر ورکعیم ہر راکعین اور جتھے رکوع کرنے والے دھمیوں نہ دے نال جا کے رکوع کر حضرت مریم کہنیانے اے زکریہ عقیدت سا بات مکمل ہے اس جملے دے ہوتے اپنے عقیدت اتادہ کرنا اپنے امام پرچم بلند کر لینا حضرت مریم صدام علیہ کہتی ہیں کہ جناب زکریہ علیہ السلام ابھی میں جب نماز پڑھنے کے لیے گئی میرے اللہ نے میری مکاہ سے جو پڑھتے جے ہدا دیئے میں دیکھنی ہوں کچھ فرشتے ہیں جو صفے پر آ کے کھڑے ہیں میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے میرے آنے انتظار کرتے ہیں سر پہ میں اچانک اما فرشتیا پیچھے اپنی نماز پڑھی نماز پڑھ دیا پڑھ دیا میرے تھی زکریہ علیہ السلام میرے تھی کفیت داری ہو گئی میں نے ایک اینڈ والے نیا پیا کہ اللہ نے چار عورتہ نو اس دنیا دے اندر کائنات دے اندر چار عورتہ مبڑی عزت عطا فرمائیے اور چاراں دن نام انہیں دستے ہے زکریہ علیہ السلام تین پی بی دن نام میرے سامنے لے گئے اتنا جناب یاسی علیہ السلام ایک دنہ حضرت خطیدہ ایک اور بی بی سی کہ اے زکریہ علیہ السلام جدہ اوز بی بی دنہ میرے سامنے آیا میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی میں نے محبت بھیلی بھیلی خسپو ہوں لگ پہی اے نبی خدا زکریہ علیہ السلام میں کی دستا میں نے ادنی خسی ہوئی میری عجیب کیفیت اے مریان اپنے مطبع میں ناز کر وہ جو تیسری بی بی ہے وہ آخری نبی محمد کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ اے مریان اپنی قسمت ناز اللہ اللہ ساڑے آمان دی اسلا فرا تھوڑا جب اندار اللہ دی عبادت دے ول ایک قدم لے کے دور پیت اللہ رحمت چالی قدم سبند ونفدی اپنی سندگی نہ تھوڑا جا چین کرو نہ پاک ہستیاں جا صدقے نہ دعا کرے کرو اللہ سامو بھی عمل دی توفیق اطاف اللہ آخر مطاب اللہ